آپ سولن کی کریں گے سولن زلا کے نالا گڑ میں میڈیسن ڈیوائیس پارک بنے گا خریب 350 کروڑ روپے کی لاغت سے میڈیسن ڈیوائیس پارک بنے گا اس سے ہمارچل کو کتنا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا زیادہ جانکاری کے لیے ہماری بیروچی بکاس شرما نے ادیوگ منتری سے خاص باتشید کی ہے سنیے ہمارچل پردیش میں اب جلد ہی میڈیکل ڈیوائیس پارک جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے اور اس کی منظوری کے اندریہ سرکار کی طرف سے مل چکی ہے ہمارچل پردیش کو ایسے میں کیا خاصیت ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملنا ہے کیا اس پروجیکٹ کا مقصد ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارچل پردیش سرکار کے ادیوگ منتری وکرم سنگھ تھاکور وکرم جی کیا مقصد ہے اس کا اور جو میڈیکل ڈیوائیس پارک ہے اس کے آنے کے بعد کیا اپلپ دیا جوڑی گی سمیں سمیں کے اوپر ہمارچل پردیش سرکار بھارت سرکار کو الگ الگ پرکار کے کلسٹر الگ الگ پرکار کے پارک ہمارچل پردیش میں ملے اس کے لیے پریاثرت رہتی ہے اسی کڑی میں پچھلے دنوں ہم نے میڈیکل ڈوائیس پارک کے لیے اپلائی کیا تھا آپ کے دھیان میں رہے پورے ہندوستان میں بہت سے پردیشوں نے اس کے لیے اپلائی کیا لیکن تین یا چار پردیش ایسے ہیں جن کو وہ میڈیکل ڈوائیس پارک ملا ہے اور ہمارچل پردیش ان میں سے ایک ہے اس میڈیکل ڈوائیس کے آنے سے ایک تو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہم سب لوگوں کو یہاں پہ ان کے انفرسکٹر ڈیولیمنٹ کے لیے ملے گا اور بہت سی ایسی انڈسٹری ہے جو میڈیکل ڈوائیس بنائیں گی یہاں پہ آکے جب میڈیکل ڈوائیس ہمارچل پردیش میں بنے گا تو جو بڑی بڑی پلیئرز ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ہمارچل پردیش میں آئیں گی اور یہاں پر آ کر اپنے یونٹ کھڑے کریں گے جب وہ یونٹ کھڑا کرے گا تو اس کے ساتھ جو چھوٹے یونٹ ہیں انسلری یونٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ لگیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں ہمارچل پردیش کا بیروزگار نوجوان جو ہے اس کو وہاں پہ ارجسمنٹ بھی ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارچل پردیش میں اب بلک ڈرگ پاک جو ہے وہ اونہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر وہ آئے گا لیکن اسی کی اگر بات کریں تو یہاں پر ساڑھے تین سو کروڑ کا یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ پورا اس کی انویسمنٹ جو ہے وہ یہاں پر رہے گی جس میں سے کتنا وہن جو ہے وہ راجے سرکار کرے گی کتنا کے اندر سرکار سے مدد ملے گی ہم نے تو اس کے لیے ڈی پی آر بنا کے کافی اماؤنٹ مانگا ہے لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ راشی جو ہے وہ ہمارچل پردیش سرکار بھی خرچ کرے گی نائنٹیز اس ٹو ٹین میں وہ پیسہ جو یہاں پر خرچ کیا جائے گا لیکن جو جس پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیول اور کیول میڈیکل ڈوائیس کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کا ہے یہاں تک انویسمنٹ کا سوال ہے تو انویسمنٹ تو بہت بڑی انویسمنٹ یہاں پر آئے گی اور مجھے لگتا ہے چار پانچ ہزار کروڑ کے قریب یہاں پر انویسمنٹ آنے والی ہے اور اس انویسمنٹ سے ٹیکنو کریٹس آئی ٹی آئی اور ہمارے جو بچے ایم بی اے ایم سی اے ہیں ان کو یہاں پر جو ملے گا اور جہاں تک آپ نے بلڑڑک پار کی بات آپ کر رہے ہیں that process is within the pipeline اور مجھے لگتا ہے عطی شگر اس کا فینسلہ ہوگا اور اس فینسل میں ہمارچل پردیش کو بھی اس کا حق ملے گا جو نالا گھڑ میں جو medical device پارک آپ لگانے جا رہے ہیں جس کی کندر سرکار سے منظوری ملی ہے کتنے روزگار کے افسر دیکھ رہے ہیں یواؤں کو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ہمارچل میں روزگار کے افسر جو ہے وہ یہاں پر ملے گا جس سمیں کہیں پر بھی کسی cluster کی کسی پارک کی establishment ہوتی ہے تو یہ وہاں پر کتنی investment آئی اس کے اوپر depend کرتا ہے جب ہمارچل پردیش کو medical device پارک ملا ہے تو نسچی طور سے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کے اوپر اپنے single window میں جائیں گے کتنے لوگ بڑا ایم او یو سائن کریں گے پھر بھی میرا یہ اندازہ ہے کہ لگ بھگ چار ہزار کروڑ پیہ کے قریب قریب یہاں پر investments آنے والی ہیں تو اگر اس پرکار کی investment آتی ہے تو ہزار پندرہ سو دو ہزار بچوں کو جو ہے یہاں پر میرا آخری سوال آپ سے یہ کہا جاتا ہے وپکش کی طرف سے بھی لگاتار اس طرح کے عروپ لگائے جاتے ہیں بڑے ادیوگ پتی یہاں پر آتے ہیں انڈسٹریز یہاں پر لگتی ہیں لیکن جو روزگار کے افسر ہمارچہ پردیش کے یوہوں کو ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے باہری راجے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آکے اپنی سیوائے دیتے ہیں اس مددے پر کیا جواب وہ زمانہ چلا گیا کوئی زمانہ تھا جس سمیں ہمارے پاس اپنے بچے ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے کوئی زمانہ تھا جن دنوں میں جو قائدہ ہے اس کو مانا نہیں جاتا تھا ہم نے ہمارچہ پردیش کے اندر الگلا کیٹیگریز کے اندر کہ اگر پانسو کروڑ پیا انویسٹ کرے گا تو اتنے ڈریکٹ لوگوں کو ہمارچہ پردیش کے نوجوانوں کو مدد دینی پڑے گی ہم نے ایک ڈیٹا بنایا ہے اس کے لیے اور اب ہم جس سمیں بھی کوئی انڈسٹری والا ممرانڈو آف انڈسٹریلنگ کرے گا یہاں پہ تو ہم پہلے ان شرطوں کا دھیان دیتے ہیں اور آپ کے دھیان میرے پچھلے چار برشوں میں ہم نے ساری چیزوں کو رنڈملی چیک کیا ہے اور جو جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو پرانی بات ہے پرانے اتحاس کی بات ہے آنے والے دنوں میں اس پرکار کی جو بھی بیقتی کتائی کرے گا اس کو اس کی سجا ملے گا تو یہ تھے ہمارچہ پردیش سرکار کے ادیوگ منتری وکرم سنگھ تھاکور ان کا صاف طور پر کہنا ہے ہمارچہ پردیش میں اس طرح سے جو پارکس کا گٹھن کیا جانا کہیں نہ کہیں ہمارچہ پردیش کے یواؤں کے لیے بہت اچھا ہے اور ایسے میں ہمارچہ پردیش کو آنے والے سماعوں میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اور ملنے کی امید ہے جو کہ کئی ایسے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ پائپلائن میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ روجگار کے افسر ملیں گے وہیں کئی چیزوں کو لے کر اہم باتچیت جو ہے جانتہ ٹی وی سے کی ہے کیمرا پرسن روشن کے ساتھ وکار شرما جانتہ ٹی وی شملا تو آپ کو بتا دے کیابینٹ کی بیٹھک میں بھی گئے بڑے فیصلے لیے گئے اور اس کے بعد ہمارے بیروچی وکار شرما نے دراصل ادیوگ منترے سے خاص بات چیت کی تھی